بسم اللہ الرحمن الرحیم باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرہنہ ہو کے میاں یا بیوی اپس میں ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں یا اپنے پرائیویٹ پارٹس ایک دوسرے کو اس کی پک وغیرہ سینڈ کرتے رہتے ہیں تو آیا یہ جائز ہے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے تو اس سلسلے میں پہلے ایک اصول سمجھیں اصول یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی کا نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے مکمل طور پہ حلال ہو جاتی ہے ان دونوں میں آپس میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں رہتا میاں اپنی بیوی کا سارا جسم دیکھ سکتا ہے اور بیوی اپنے میاں کا سارا جسم دیکھ سکتی ہے لیکن آیا ایک اپنی جگہ پہ جانوروں کی طرح انسان کو نہیں رہنا چاہیے آیا ایک معنی چیز ہے اس میں میاں بیوی کا جو اپنا ہے تو اب اس نکتہ نظر سے آپ اس چیز کو دیکھیں جائز ہے ویڈیو کارل کے ذریعے برہنہ ہو کے میاں بیوی آپس میں ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں گفتگو بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دو مسئلے جو درپیش ہوتے ہیں بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ پک بھیجنے کی وجہ سے یا اگر کہیں نہ کہیں وہ ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں وہ ڈیٹا آپ کا کسی موبائل میں رہ جاتا ہے اور آپ اس موبائل کو سیل کرتے ہیں تو وہاں کسی کے ذریعے سے اس موبائل میں آپ کی جو پک پڑی ہو جاتی ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ اوپن ہو جاتی ہیں اگر کوئی ان کو نکال کے نیٹ پر ڈال دیتا ہے تو بڑی یہ بدکسمتی والی بات ہے اور بڑی شرمناک بات ہے تو اس وجہ سے ان چلوں سے انسان پرہیز کرے تو اچھی بات ہے لیکن میں نے پہلے بھی انت کے جیز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے میاں بی بی میں بس کوئی غیر اس میں دوسرا شریک نہ ہو لیکن اس کے یہ نقصانات ہیں اگر کہیں وہ ویڈیو آپ کی جو آپ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں وہ اگر کہیں دوسرے نیٹ ورک میں چلی جاتی ہے یا کوئی آپ کا دوست آپ کا موبائل پڑا ہوا ہے وہ دیکھ لیتا ہے تو اس میں بڑی شرم والی بات ہے تو اس وجہ سے حد والیمکانی سے بچنا چاہیے لیکن جائز ہے اللہ ہمیں عمل کی تفیق نصیق فرمائے